امریکہ سے کسی نے سوال پوچھا ہے کیا ہو سیل مارکیٹس سے بنا قبضہ لیے ہوئے ڈائریکٹ ان کے گودام میں ایمیزون پر شپ کرنا جائز ہے اس سے پروفٹ کمانا جائز ہے دیکھیں قبضہ لیے ہوئے قبضہ لیے بغیر کوئی بھی چیز شریعت میں آپ آگے فروخ نہیں کر سکتے سوائے پلوٹ یا غیر منقولی اشیاء جو ہوتی ہیں پلوٹ ہو گیا مکان ہو گیا جو موویبل چیزیں ہوتی ہیں منقولی اشیاء جن کو کہا جاتا ہے جب تک آپ کے قبضے میں قبضے کا مطلب رسک میں نہیں آجاتی ہلاک ہو تو آپ کا نقصان سمجھا جائے گا اتنی اس کنڈیشن میں جب تک نہیں آجاتی آپ اس کو شریعت میں آگے نہیں بیچ سکتے ہاں آپ کمیشن ایجنٹ بن سکتے ہیں دو پارٹیوں کے درمیان آپ بولے میری چیز نہیں اس کمپنی کی چیز ہے یا تو میں تمہیں یہ چیز ارینج کروا دوں گا تو کمپنی بیچے گی اس کو اور آپ صرف بیچ میں ایک دلالی کا کام کریں گے کمیشن ایجنٹ کا کام کریں گے تو اس کا کمیشن لیں گے تو بالکل کلیارٹی کے ساتھ اگر آپ کمیشن ایجنٹ بن رہے ہیں کسٹمر کو بتا رہے ہیں بھائی میں تمہیں چیز پرشیز کروا دوں گا اور یہ چیز ذمہ داری اسی کی ہے جو سیلر ہے اور نقصان ہو گیا تمہارے قبضے کے بغیر تو سیلر کا نقصان سمجھا جائے گا تو یہ کمیشن ایجنٹ بن کے کمیشن لینا جائز ہے اگر خریدو فروخ کا معاملہ ہو رہا ہے آپ خود بیچ رہے ہیں تو پھر قبضے میں لیے بغیر بیچ نہیں سکتے ہیں ہاں بیچنے کا وعدہ کر سکتے ہیں آپ بولے میں تمہیں اتنے کی چیز دوں گا تم آفر کرو تو میں پھر انیج کرتا ہوں تو وہ آفر کرے ٹھیک ہے جیتنے کی میں آپ سے لے لوں گا یعنی لے نہیں رہا ہوں لے لوں گا پھر آپ وہ چیز خریدیں اپنے یا اپنے وکیل کے قبضے میں لیں اس کے بعد دوبارہ اس کو آفر کریں بھائی یہ چیز میں تمہیں بیچ رہا ہوں بتاؤ قبول ہے وہ کہا ہاں ٹھیک ہے موسیقی